کہ اپنی باجماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں آپ ٹرین میں جا رہے ہیں ٹرین میں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی گورنمنٹ نے آپ کے لئے کوئی پرویجن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آگئے اب اب نماز پڑھنا رہتی ہے ہم کو اور جماعت سچ پڑھیں گے اور کھڑے ہوکے ہی پڑھیں گے ٹرین میں پیخانے کے لئے پانی لینے کے لئے ہاکرز جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے بھی نہیں وہ گھوم رہے ہیں وہاں وہاں جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور دو آکے مستعد کھڑو جاتا ہے جیسا سلات الخوف مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہو رہی ہے اور جماعت باندھی جاتی ہے پھر جو لوگ بیٹھے مستیموں گئے چلو اٹھو چلو چلو عورت کو اٹھا آئے سے اوپر بھیجو یہ کرو پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہے پوری ٹرین اٹھل بٹھل چلو اور بیچارے لوگ ڈر کھوا دھاڑی والے لوگ ہیں اور پہلے ایسا ایمیج میڈیا نے کریٹ کر دیا پتہ نہیں کچھ زیادہ ہو تو نکالے چلو اسکوڑا دو اسکوڑا دو وہ بیچار در کے فوراں عورتیں اوپر بیٹھ جاری بچے یہ ہو جا رہے ہیں یہ ہو جا رہے ہیں اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں سواری میں سہولت ہو جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائیے گلف کنٹریز میں تو وہاں ٹرین میں جیسے ہم پس پینٹری کار ہوتا ہے وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبا ہوتا ہے پورا پینٹری کھانے بینے کے ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں کینٹین تو ویسے مسلم کنٹریز میں مسجد رہتی ہے وہ وہاں جا کے آپ پڑھئے کتنا بھی مسجد ہے خاص اسی کے لئے رکھا گیا ہے یہاں نہیں ہوں گا لیکن یہ بس ہے اور بس کو آپ بول دیں بس روک دو بس ہم سمانے ہم کو جماعت سے ناس پڑھنا ہی پڑتی اور بیچارے بس کے چالیس مسافر توڑ توڑ کے بدعائیں دے رہے آپ کو کہ ہم کو جلی جانا ہے فلا مسئلہ ہے پانچ ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر اور جھگڑا چالو نہیں سفر میں تو آپ اترے وضو کیا بس میں بیٹھے جہاں بیٹھے وہاں رکات بان لی ہو گیا سہولت ہے تو ایک آدمی رکات بان دے پیچھے اس کے سیٹ والے بیٹھے آواز آری تو ٹھیک نہیں پڑھ سکتا کوئی بس نہیں اپنی پڑھے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پڑھتے ہیں اور کے لئے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ خبلے کا بھی وہ نہیں کرتے خبلہ دوسرے جانب ہوتا آپ دوسرے طرح نماز پڑھتے ہیں مطلب سواری پر خبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے تو یہ وضاحت ونہاں جماعت کی وہ ہو گئے اور آپ چلتے پلینے بولیں گے ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے کرو پورا بریشانی کیا کر رہے ہیں حالانکہ سعودی آرلائنس میں پروویجن ہوتا ہے ایک جہاں نماز کا اور اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں ڈائریکشن بھی کنٹینوی خبلے کا دیتے رہتے کہاں وہ ایک الگ شکل ہیں لیکن آپ کوئی فلائٹ میں یہاں بیٹھ کر پڑھیا سہولت نہیں ہے اور کھڑنا رزک بھی ہوتا ہے جماعت نماز تو پلین میں بھی ہوں گی اور تاکہ اللہ کے پاس گوہ جو رکھ ہوا میں بھی ہم جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز اور لوگ زد کرتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں سب کو تکلیف ہوتی ہو رہے کہ ایک عجیب منظر کھٹ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت خسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے عام حالت میں سہولتوں میں باجماعت نماز فرض ہے مجبوریاں ہیں مشکلے ہیں حالات ہیں سفر ہے سواری ہے یہ سمجھے کی ضرورت ہے کہ ایک واقعہ سے پہلے میں نے سنایا تھا آپ لوگوں نے سنا ہوں گا ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر حالت ہی ہوئی کہ ایک عورت جو سفر میں تھی اس کی پاس اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائیپر پینا سکے اس کی بچے نے پیخانہ کر دیا اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں باجماعت پڑھے نا پوری ٹرین بلوک ہے وہ بیچاری بیٹھی کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوں گا ایک کیسے لوگ ہے کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے ان کے عبادت نے روک دیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہم لوگوں کے لئے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر معلوم آپ کوئی بات یہ بات بھی سمجھئے جماعت کی مباد کر رہا ہوں آپ بولیں گا ایسا کہا بندوں کی حق اللہ کے اوپر فقر لے آتے ہیں ہاں لے جاتے ہیں یہی اللہ کے رسول جو فرمارہا ہے میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آنگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھکے گھر میں پڑھتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیاز اور لیسن کا ہے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں کیا کہہ رہے ہیں مسجد میں جو نیا Thursday گھر جلا دوں یہی اللہ کے رسول فرمارہ جو پیاز اور لیسن کا ہے مسجد میں نا چکہ بندوں کی حق مارے جاتے ہیں پیاد لسن سے بدو آتی ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا فرما دیں جب کسی کو بیض الخلا جانا ہو رفعہ حاجت کو جانا ہو پیشہ پہخانے کو جانا ہو وہ جماعت میں بعد میں شامل ہو پہلے رفعہ حاجت کو جائے تو انسان ہی آئے بندوں کا حق پہلے آ گیا نا رفعہ حاجت پہلے اور عبادت بعد میں جس کو بھوک لگی ہو اور مغرب کا وقت ہو تو وہ کھانا کھا لے اگر اسے امید آخر حقات نہیں ملدائیں تو پہلے کھانا ختم کریں پھر آخر حقات میں شامل ہو کھانا پہلے نماز بعد میں بندوں کا حق تو میں بھی اسی لئے کہہ رہا ہوں جب ٹرین میں ہیں آپ بسس میں ہیں سہولتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا کریں گے آپ وہاں جماعت کہتے ہیں ہم نہیں ہوں گا یا ترکی اس بات کو سمجھیں گے اسی طرح